مینک نے جیسے بالنگ کیا 21 سال کے اور پیس دیکھے 155 تک ہو گیا اور 150 ایوریج تھی 145 148 اور کمال کی بالنگ کیا زبردست ایسٹ ہے انڈین کرکٹ کا اور میرے گا سے ورلڈ کرکٹ میں یہ جب انڈرنیشن کرکٹ میں آئے گا پورا آئی پیل کھیلے گا ڈمیسٹی کے اور میچز کھیلے گا تو یہ الگی بالنگ نظر آئے گا لیکن جو بالنگ کی ہے بہت تیز بالنگ کی مزہ آتا ہے آپ کو سنسیشن یہی ہوتی ہے کرکٹ میں فاس بولرز کی ہوتی ہے لیکن بہت خوبصورت بالنگ ایکشن لگ رہا ہے ابھی تک لگ رہا ہے ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی ابھی تک جو پہلے اپنیشن یہی لگ رہا ہے اچھی تیز بالنگ کی ہے مزہ آ گیا آج بالنگ نظر آیا 21 سال کا بچہ جس کا نام ہے یادیو مائنک یادیو بھئی یہ سٹار ہے اس بچے کو پچان لیں سوریا کو ماری یادیو تھوڑی تھوڑی شکل ملتی ہے تھوڑا سا جان بنائے گا نا اس بولرز یہ تشفیل یاد دکھے گا آپ لوگ اس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے آج پہلی دفعہ دیکھا اور آئی پیل سیونٹین کا آج کا دن میں اس بچے کے نام کرتا ہوں یہ آہندہ آنے والے دنوں میں انڈیا سے کھیلے گا اور میرے جان سے انڈیا کرکٹ کے پاس جو فاس بولرز کی بیٹری یہ آپ دیکھیں یہ ہے اس کے بعد سراج امران ملی کبھی جگہ نہیں بنا رہا وہ بھی وان فیفٹی پہ بول کرتا ہے اتنا مہکہ نہیں مل رہا تو بڑا زبردست فیوچر ہے فاس بولنگ کا انڈیا کرکٹ کے پاس جو مہینک نے بولنگ کی ہے جو پیس دکھائی ہے مرے گال سے بڑا ایمپریسیف اور بڑا ہی مزا ہے بولنگ دیکھنے کا ردم کے ساتھ انرجی کے ساتھ بولنگ کی ہے اور مرے گال سے یہ لگناو کو کافی آگے لے کے جائے گا اپنی بولنگ کی وجہ سے بولنگ دیکھیں ایک سو پچاس پلچ بولنگ کرنا لگاتار چھے بولنگ کرنا ایزی نہیں ہے ہم نے بہت سارے بولنگ کو دے جائے ایک سو پچپن سے ایک سو پہتاریس پہ آتا ہے پھر ایک سو پہتاریس پہ ایک سو پچپن ایک سو پہتاریس پہ آتا ہے جنہوں نے لگتار بولنگ کی ہے بہت پوٹنچل اس میں سب سے بڑی بات بتاؤں کیا اس بولنگ یہ شولڈر کا بولہ ہے جسے مارکوٹ ہے نا شوڑڈر کا بولر مارتا ہے آج بان ففٹی پلس بول کر رہا ہے اس نے جس میں لیون سٹون مارنے جا رہا تھا اور بول مس ہوئی ہے آنے والے دنوں کے لیے خوشکبری انڈیا کو مبارک کو اس بچے کی اچھی طرح لکاوٹر کی جائینا گرنسی میں یہ بچہ انڈیا کرکٹ میں جسا رنکو دادا کے لیے کہا تھا جسوال کے لیے کہا تھا آج اس بچے کے لیے بولتا ہوں کہ اس کو وہ ٹیلنٹ دیا ہے اوپا والے نے کہ یہ آئندہ آنے والے ایک دو سال میں انڈیا ٹیم میں نظر آنا چاہیے بڑھیں گے یہ اور تھوڑا کھانا آنا کھائیں گے جان بنائیں گے میری طرح تو یہ بہر تیز جان سب نے آج میچ کی بات کی لیکن یہ پورے ہفتے اگر کسی کی بات ہوگی نا وہ یادیف کی بات چلے گی کیونکہ جس طرح سے انہوں نے بولنگ کیے فیس کے ساتھ کنٹرول جو ان کا باؤنسر تھا نا وہ وہ مشکل تھا ہے ڈاگ یہ پڑھئے گا آپ پر یاد یہ پہلے اور میں جو ہے نا پہلی گیند ون فورٹی سکس یہ ان کا ڈیبیو تھا آج سیکنڈ ون فورٹی سکس تیسری ڈیٹھ سو پھر اس کے بعد چودوا گیند ایک یہ ہو گیا پھر سیکنڈ اور میں آپ دیکھیں تو ایک سو چھپن ایک سو پچاس ایک سو بیالیس اس کے بعد آپ آجائیں تھرڈ وبر میں 152 150 یاد یہ تو مزاق بنایا ہے ڈیٹھ سو راشد 149 153 152 ایکسپریس فاس بولنگ ہی ایک سو پچاسپن ان دفکیڈ is coming تو جوربہ تو جوربہ ہی ہوتا ہے Matthew Hedden he said it and the next ball Mr. Bagga was out the new guy he was sensational اور this guy took Punjab's team by surprise because they were all set چھو رانس کی پارٹنشپ سب ٹھیک چلنا تھا اورن کی آؤٹسٹانگ کپتانی ماں کی آدب کا سنسیشنل ڈیبیو شکرد اون کی بیکار آخر میں دیکھیں بھی آپ نے اپنے مو سے کہا دیا میں اس پہ مزید کیا بولوں حالانکہ میں اس کو البریٹ دوسری طرح کرتا لیکن دوستو ون پیپٹی فائیو فائنٹ ایٹ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ مائنہ کی آدھا انہیں ڈیبیو میچ میں سب کو وہیلا کر رکھ دیا ہے اور سب شانک ٹریکڈ رہ گئی ہے ان کی شاندار اور سپیڈ بری گین بازی دیکھ کر اکیس سال کے ایج میں ون پیپٹی فائیو فائنٹ ایٹ کی سپیڈ اور مسلسل ون پیپٹی پلس کی سپیڈ سے مائنہ کی آدھا انہیں کل ڈیبیو میچ میں گین بازی کرتے ہوئے الیس جی کو یہ شاندار جیت دلا دی ہے تین بڑے وکٹے چھٹکائی کل مائنہ کی آدھا انہیں اور اپنے پہلی ہی میچ میں سب کو امپریس کر ڈالا ہے پاکستانی میڈیا بھی مائنہ کی آدھا انہیں شاندار اور سپیڈ بری گین بازی کی تعریف کرتی دکھائی دے رہا ہے پاکستانی میڈیا کا مائنہ کی آدھا کی اب تک ون پیپٹی فائیو فائنٹ ایٹ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر خیار رییکشن سامنے آیا ویڈیو میں آپ نے دیکھا کمنٹ باکس میں جائیے اور مائنہ کی آدھا کی تیسترین اور برقربتار گین بازی پر اپنا رییکشن ضرور شیئر کیجئے گا مائنہ کی آدھا کیا